جاتے ہوئے مونسون کے دوران شملہ میں ایک اور بڑا بھوس خلن دیکھنے کو ملا ہے شملہ کے اپنگر سنجولی ستھت ایک ماتر گراؤنڈ کا ایک بڑا حصہ ڈہ گیا ہے گریمت یہ رہی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور کسی کو چوٹے نہیں آئی اس بھوس خلن سے گراؤنڈ کے نیچے بنا ایک ڈھارہ یعنی اصتھائی گھر کا ڈھانچہ اور گاڑی شتیگرست ہوئی ہے نگنگم شملہ کے ادھکاریوں نے نرکشن کرنے کے بعد آس پاس کے ڈھاروں کو اصورکشت گھوشت کر کھالی کرنے کو کہا ہے میدان کا ایک حصہ دھسنے کے بعد میدان میں بھی درارے دیکھنے کو ملی ہے نگنگم شملہ کے انجنگھر وارڈ کے پارشد انکوش برما نے لوکل ایٹین کو بتایا کہ شملہ نگنگم کے سنجولی ستھت ایک ماتر گراؤنڈ کا ایک بڑا حصہ رہ گیا ہے اس حصے کے ڈھینے کا مکھے کاراڈ گراؤنڈ میں ڈرینیل سسٹم کا نہ ہونا ہے برسات کے دوران سڑک کا سارا پانی بھی گراؤنڈ میں آتا ہے اس لیے لگاتار ہو رہی بارشوں کے کاراڈ یہ حصہ دہ چکا ہے اکثر اس گراؤنڈ میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے گنیمت یہ رہی کہ حادثے کے دوران یہاں بچے نہیں کھیل رہے تھے نہیں تو بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ سلائیڈ ہوا ہے یہ بھاری بارش کے کاراڈ جو لگا تھا پیشلے دو دن سے بھاری بارش لگی ہوئی تھی اس کے کاراڈ یہ سلائیڈ ہوا ہے اس میں ڈرینیل سسٹم بھی نہیں ہے اوپر سے جو روڑ کا سارا پانی نیچے گراؤنڈ میں آتا ہے یہ شملہ میں ایک ماتر ایک ہی گراؤنڈ ہے جو ملو ایم سی گراؤنڈ ہے جہاں پہ بچے کھلنے آ جاتے ہیں جس کو بولتا ہے لیپا پوتھی کا کام کیا ہے یہ دنگے جو بلکل نیچے نیپ سے لگنے چیئے تھے یہ بلکل اوپر ہوا میں دنگے لگایا ہے اتنا اس میں ویٹ تھا آپ نیچے سے کھالی جگہ سپیس تھا اوپر سے ویٹ اوپر سے جنگلہ لگ گیا تو اس میں کافی اوپر سے بارش اتنے دنوں سے لگتا ہے بارش کے کاراڈ سارا سلائیڈ ہو گیا آگے گراؤنڈ کا سارا فرنٹ سلائیڈ ہو گیا اور نیچے لوگ بھی رہتے تھے یہ تو چلو جان نہیں ہو پائی نیچے جو ڈھارے میں لوگ رہتے تھے وہاں پہ بھی ایک ڈھارا جو کچھا ڈھارا تھا وہ کشتی گستو ہے باقی ایک گاڑی دبی ہے باقی یہ اس میں ملکہ کافی گہرائی اس میں نیچے نیو میں رہ کے کام ہونا چاہیے تھا یہ گاری صبح موقع پہ آئے تھے وہ سب ہی ادھگاری آئے تھے انہوں نے جو ساتھ میں لگتے کچھے ڈھارے ہیں کہ اس کو بھی ایک پورشن اور ہے کہ وہ سلائیڈ ہو سکتا ہے انہوں نے نوٹس دیا کہ اس سے ایک حالی کیا جائے کہ نقصان نہ ہوئے اگر یہ سلائیڈ ہوتا ہے اگر بارش آتی ہے بلکل کرائی جائے گی کہ یہ آپ نے اتنا اس میں پیسہ لگایا ہے دکھایا جائے کہاں آپ نے لگایا ہے اور آپ نے یہ کیا کام کیا ہے کہ جس سے یہ تو چلو اگر کہیں بچے کھیل رہے ہوتا ہے اگر کچھ ہو رہا تھا تو اتنا جان کا نقصان ہونا تھا تو اس قرار ایسے کام نہ کیا جائے کہ آپ اس میں بس اتنا آپ نے اتنا پیسہ لگوا کی اور کام آپ نے ڈنگے ہاؤ میں لگا دیئے نیچے سے نیو میں ڈنگے لگائی نہیں